بسم اللہ الرحمن الرحیم باب العباد اللہ رب العزت امت پر حضرت والا کا سایہ قائم رکھیں صحت و آفیت کے ساتھ خدمات دینیہ دین میں روز عفضوں ترقی عطا فرمائیں اس نالائق بندی کے دل میں بھی اس کی اہمیت اتار دیں حضرت والا کے لئے تا قیامت صدقہ جاریہ بنائیں اپنی سی کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں قبول فرمائیں اپنی محبت کی لذت عطا فرمائیں دل تو چاہتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی جو ٹوٹی پھوٹی توفیق ملی ہے بس اسی کا ذکر کرتی رہوں کہ حضرت والا کی براکت سے میرے اللہ کا مجھ پر اس قدر فضل ہوا الحمدللہ مگر ضرورت اس کی ہے کہ اپنی نالائقیں ہی حضرت والا کی خدمت میں عرض کروں تاکہ مزید اپنی اصلاح کروں نمبر ایک بچنے کی کوشش کے بعد وجود کبھی کبھار غیبت سننے میں آ جاتی ہے اکثر تو حضرت والا کا نسخہ استعمال کرتی ہیں یوں کہہ دیتی ہوں ہم بھی تو ایسے ہی ہیں مگر کبھی نہیں بھی کہہ پاتی اس کا علاج فرمائیں جزاکم اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب ٹوٹی پھوٹی نیکیاں پاس ہی نہ رہیں بحمد اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کیلئے دعائے مغفرت کا معمول ہے نمبر دو بات اوقات ایسی بات بھی کر جاتی ہوں جس میں نہ دنیا کا خائدہ نہ آخرت کا بات میں بہت افسوس ہوتا ہے نسخہ ارشاد فرمائیں جزاکم اللہ تعالیٰ نمبر تین کبھی باتوں میں اپنے کسی نیک عمل کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے مثلاً صبح جلدی اتنا ہوتا ہے کیونکہ نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے حالانکہ اس بات کا لوگوں سے کیا واسطہ ویسے تو بحمد اللہ تعالیٰ لوگوں سے ملاقات بہت کم رکھنے کی توفیق ملی ہوئی ہے مگر جہاں بریک ہٹی گاری نے اپنی افتار پھر پکڑ لی نمبر چار حوص رب کریم نے اپنے فضل سے سب کچھ بہت زیادہ دیا ہے پھر بھی آئندہ کے لئے کچھ تدبیر کرنے کی فکر حالانکہ یہ تدبیر بھی مالک کے حکم ہی سے مؤثر ہوگی یہ جانتے بوجھتے اس کام کو خواں خواں اپنے اوپر سوار کرنا بات شاید یہی ہے کہ حضرت والا کا نسخہ چاہیے جب حضرت والا کی طرف سے کسی بات پر تنبیہ ہوتی ہے تو بہت ہی مسررت ہوتی ہے بہت ہی خوشی اور اتمنان ہوتا ہے اللہ رب العزت اس نعمت کی قدر کرنے زندگی کے آخری سانس تک اس کی اہمیت دل میں رکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں قبول فرمائیں آقان فرمائیں ہمت بلند فرمائیں دین کی لذت عطا فرمائیں نمبر پانچ موت تو استحضار کم ہوتا ہے سوچتی ہوں کہ مرنے کے بعد ان سب بہن بھائیوں بچوں کو چھوڑنا تو پڑے گا ہی دل چاہے یا نہ چاہے اللہ رب العزت اس وقت ان کی محبت دل میں نہ رکھیں خالص اپنا دھیان نصیب فرمائیں نیت آمال کی توفیق دیں نمبر چھے بڑائی کا خیال بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے اس کی علامت یہ سمجھ میں آئی کہ کوئی کچھ مشورہ دے تو بڑا محسوس ہوتا ہے مگر ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے نمبر پانچ زیادہ باتیں کرنے کا علاق یہ سوچتی ہوں کہ اپنی تھوڑی سی کھچائی کرنی چاہیے ایک دو وقت کھانا نہ کھاؤں یا مسلسل روزے رکھوں مگر گھر کے سارے کام مجھے ہی انجام دینے پڑتے ہیں ایسا نہ ہو کہ حد سے زیادہ تھکنے یا کمزوری کی وجہ سے کچھ اور ہی نقصان ہو جائے مثلا غصہ ہی زیادہ آنے لگے یہ تو میرا ناقص ترین خیال ہے نسخہ تو حضرت والا ہی تجویز فرمائیں گے معاملات کی فہرز نمبر ایک روزانہ ڈیر دن کی قضا نمازیں پڑتی ہوں نمبر دو مہینے میں دفت قضا روزے رکھتی ہوں نمبر تین تلاوت تین پاو نمبر چار مناجاتے مقبول ایک منزل نمبر پانچ چھے تسبیحات صبح و شام نمبر چھے بہشتی ریور کے ہر حصے سے دس مسائل کل پچاس مسائل روزانہ سمجھنے کی کوشش نمبر سات حکایات صحابہ سے ایک واقعہ نمبر آج فوائل قرآن سے ایک حدیث نمبر نو فوائل رکر سے ایک حدیث نمبر دس انوار الرشید سے توقع کا ایک واقعہ نمبر گیارہ انوار الرشید سے دین پر استقامت کا ایک واقعہ نمبر بارہ انوار الرشید سے استقامت کا ایک واقعہ نمبر تیرہ واز ترک منقرات سے ایک واقعہ نمبر چودہ دوسرے موائز میں سے بھی کوئی ایک جتنا ہو سکے دعا فرمائے کہ جس پاک رات میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی وہ اسے اس طرح دل میں اتار دیں کہ عمل کی توفیق ہو جائے اور کام بن جائے آمین میری بیٹی جو کہ چار سال کی ہے مجھ سے کہتی ہے امی آپ نے ٹی وی پر نظر کیوں ڈالی میں نے کہا غلطی ہو گئی اب نہیں کروں گی حضرت والا کی دعا کی برکت سے اس کا جواب سن کر بڑی خوشی ہوئی دل چاہا کہ آپ کو بھی بتاؤں کہتی ہیں پھر یہ اتنی ساری کتابیں رکھنے کا کیا خائدہ اگر یہ کرنا ہے تو پھر کریں ورنہ جو شادی کارڈ آئے اسے پھار دیں پھر آپ کو جنت ملے گی اور بھی ایسی باتیں کہ مجھے صدق سکھا رہی ہیں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ان دونوں بچیوں کو اور مجھے بھی ظاہری و باطنی غناء عطا فرمائیں دنیا و آخرت سوار دیں آمین یہ قاتون دینی لحاظت سے بہت ہی برے حالات میں مبتلا تھی اب بھی بے دین ماقول میں رہائش ہے حتیٰ کہ شوہر کو بھی دین کی کوئی فکر نہیں ٹی وی کا عاشق اس قاتون نے صرف چند ماہ پیشتر حضرت والا سے اصلاحی تعلق قائم کیا اور اتنی قلیل مدت میں ایسی حیرت انگیز ترقی کی کہ ان کی تحریر بالا میں مندرجہ حالات قابل رشت ہیں یہ ٹی وی سے بہت دور رہتی ہیں کبھی مجبوراں شوہر کے کمرے میں جانا پڑتا ہے جس میں ٹی وی رکھا ہوا ہے ایک بار اندر گئیں تو اجالک ٹی وی پر نظر پڑ گئی جس پر ان کی چار سالہ بچی نے انہیں نصیحت کی جس کی تفصیل اوپر ان کی تحریر میں مزد ہے الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستطفره ونحمد به ونتبکر عليه ونعوذ باللہ من سور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مغضل له ومن يغلل فلا هادي لا نشہد ان لا الہ الا اللہ واقبه لا شريك لا نشہد ان محمد عبده ورسوله صل اللہ تعالی علی وعنی علی وعنی علی وصاحبی اجمعی اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سال کے شروع میں جانی محرم کی عبدداء میں یہ آیت پڑی گئی تھی اور اس پر بیان شروع ہوا تھا یہ بتا ہے اسلامی سال کی عبدداء سے کیا کیا اسباب ملتے ہیں اور اس بارے میں مسلمانوں میں کیا کیا غفلتیں ہیں ان غفلتوں اور غفلتوں کا بیان تو وہ جبا تھا نئے سال سے اور کون کون سے اسباب ملتے ہیں وہ بیان باقی تھا مگر اس آیت میں جو پڑی گئی ہے اس میں نظیر کا لفظ نظیر ہم نے تمہاری طرف درانے والا بھیجا قیامت کے دن جیسے اور کئی سوالات ہوں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ہم نے تمہاری طرف درانے والا بھیجا پھر بھی تم مجھ سے نہ ٹرے یہ سوال ہوگا یہ درانے والا کون ہے اس کی تفسیریں تفسیر سے بتائی گئی تھی کہ اس کی کئی تفسیریں ہیں ان میں سے آخری تفسیر یہ بتائی گئی تھی کہ مسلمانوں کے آپس میں فتنے ہون ریزیاں قتل و غارت رہا دن کے فسادات یہ بھی نظیر ہے نظیر اللہ کی طرف سے یہ چیز درانے والی ہے کہ تم میرے نافرمان ہو نافرمانی ہیں نہیں چھوڑ رہے تو میں نے یہ عذاب تم پر مسلط کر دیا کہ ایک دوسرے کو مارو یہ میری طرف سے عذاب ہے اس پر غالباً دو یا تین بیان اسی پر ہوئے ان فتنوں کے بارے میں جو بیان ہوئے ان کی کیسٹ پیار ہو گئی ہیں غیر بند دیر دیر گھنٹے کی دو کیسٹیں ہیں ایک مستقل کتابجہ کی صورت میں بھی یہ مقموم شائع ہو گیا ہے تو کتابجہ کا نام اور کیسٹوں کا نام ہے سیاسی فتنے غالباً ان کی تکمیل میں تھوڑا سا کام کچھ کل رہ گیا تھا تو آئندہ کل کے بارے میں یہ حاضرات بتاتے ہیں کہ وہ کتابجہ بھی تیار ہو جائے گا کیسٹیں بھی پیار ہو جائیں گی انشاء اللہ تعالی اللہ تعالی اپنے رحمہ سے قبول فرمائیں نافے بنائیں اور ہر قسم کے فیتنوں کا علاج ثابت کریں گا اللہ کرے کہ فیتنوں کا علاج ہو جائے مسلمانوں کے آپس میں جو اختلاف ہیں اللہ تعالی ان سے نجات ہے اور قابل فرمائے اب پھر وہی بیان کے نیا سال شروع ہونے سے کیا کچھ ہونا چاہیے اس کے تقاضے کیا ہے عام طرح پر لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ ایک تو یہ کہ خوشیاں مناتے ہیں اور دوسرے بار یہ ہے کہ ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارک دیتے ہیں اس پر تنبیہ تو پہلے کر دی تھی کہ سال کا اعتبار اسلامی سال کا ہے یعنی سبھی سال کا نہیں نئے سال کے تقاضے نئے سال کی باتیں اور اس کی طرح توجہ جانا کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے یہ بہت سے چیزیں بہت سے اعتام بتائے تھے لیکن سب کا تعلق مسلمان کے لئے اسلامی سال سے ہونا چاہیے جسائیوں کے سال سے نہیں اس کی تفصیل بہت ہی مفصل پہلے گزر کی بھی ہے نئے سال میں آپ خوشیاں بنائیں یا یہ کہ ماتم کریں کیا کریں نئے سال شروع ہونا یہ خوشی کی بات ہے یا یہ کہ رونے کی بات ہے مسلطوں کا وقت ہے یا یہ کہ صدمے کا وقت ہے اور غم و فکر کا وقت ہے ایک دوسرے کو مبارک بات دیں یا ایک دوسرے کی تازیت کریں تازیت 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 کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی غم کے موقع پر کسی کو کچھ نصیحت کرنا تسلی دینا ترمیان میں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ کسی کے انتقال پر جب لوگ جاتے ہیں اہلِ میت کے گھر میں تو وہاں دھرنا مار کر بیٹھ جاتے ہیں وہاں زیادہ دیر تک بیٹھنا جائز نہیں ایک جماعت بیٹھی رہتی ہے کئی لوگ بیٹھے رہتے ہیں جب وہ جب اٹھتے ہیں کہ پھر بہت بڑی جماعت اور بھی آ جائے دھرنا مار کر بیٹھ رہتے ہیں اور کھاتے بیٹھے بھی رہتے ہیں خوب مرغن جائیں اور پور میں اور حلبے اور یہ چیزیں خوب کھاتے ہیں جب کوئی مرے تو پھر تین دل بیٹھ کر کھائیں گے مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی بیمار پورشی کے لئے جائیں تو بھی وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھیں اور اس وقت میں بھی جو کھانے کھلانے کے رس میں اس کو ختم کریں کوئی بیمار ہے اس کو پوچھنے گئے تو زیادہ دیر نہ بیٹھیں شریعت کے حق میں کہ بہت مختصر دیر کے لئے بیٹھیں بس طبیعت پوچھ کر دعا کر کے واپس چلے ہیں اس موقع پر جو کھانے کھلانے کی رسمیں ہیں ایک تو یہ کہ شریعت کے خلاف دوسری بات یہ ہے کہ عاقل کے بھی خلاف اور غیرت کے بھی خلاف جس کے گھر گئے ہیں وہ بیمار ہے بیمار تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ دیر متوجہ رہنے میں باتیں کرنے میں خود بیمار کو تکلیف ہو جتنے دیر جانے والا بیٹھا رہے گا اس کے گھر کی مستورات پرتے میں رہیں گی ان کو کام کاج میں اور کچھ ضرورات پوری کرنے میں ان کو تکلیف ہوگی پھر اس پر بیماری کے مصارف آ رہے ہیں تو جانے والوں نے اور اس پر اور مسیبت ڈالی جو بھی جائے چائے بسکٹ جو بھی جائے پھل فروٹ چائے بسکٹ اور ایک تاندہ باندھ لیتے ہیں پوچھنے والے بس ہو چطر گھر سے کچھ کھا کر کے بھی نہیں جاتے کہ وہیں بیمار کے بعد جا کر کھائیں گے پھر جانے والوں کے لیے بار بار کھانا تیار کرنا چائے بنانا پھل فروٹ بغیرہ نکال کر کاٹ کر سامنے رکھنا کھلانا تو وہ پہلے سے بیمار کی تیمارداری میں خدمت کرنے میں پہلے سے مشہور اور اکے مانے یہ جا کر اور ان پر عذاب بن جاتے ہیں جاتے ہیں پوچھنے کے لیے اور عذاب بن جاتے ہیں لوگوں پر غیرت کے بھی خلاف عقل نہیں تو غیرت کے خلاف جب عقل ہی نہیں تو غیرت کہاں سے آئی غیرت کے اعتقادہ تو عقل کے ساتھ ہے عقل نہیں تو غیرت کہاں سے آئے جس میں عقل نہیں ہوتے اس کو غیرت ہوتی ہی نہیں گدے میں غیرت ہوتی ہی عقل نہیں غیرت کہاں سے آئے کتے میں غیرت نہیں اس لیے کیا عقل نہیں اسی طریقے سے میت ہو جانے پر وہاں مختصر تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھنا چاہیے دھرنا مار کر بیٹھنا لوگوں کا وہاں اجتماع رہنا اس کو حضرات فقہائے کرام رحمہ اللہ تعالی صلاحة کھلے الفاظ میں لکھ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں بیدات ہے جن کے ہیں میت ہوئی وہ اپنے روز مرہ کے کاموں میں مشغول رہا کریں ہاں کوئی ایک فرد گھر میں رہے کہ شاید کوئی تعازیت کے لیے آئے تو گھر میں کوئی آدمی ہونا چاہیے تعازیت کرنے والا ایک تو یہ کہ دو بار تعازیت کے لیے جانا جائز نہیں ایک بار جائے تین دن کے بعد تعازیت کرنا جائز نہیں تین دن کے اندر اندر کرے ہاں البتہ اگر کوئی سافر پر وہ باہر اور دور ہو اور تین دن گزر گیا اس کے آنے تک تو وہ تین دن کے بعد بھی کر سکتا تعازیت کے لیے گیا تو تعازیت سنت کے مطابق کرے جاتے ہی فوراں کیا کہتے ہیں فاتحہ ہاتھ اٹھا کر جو بھی جاتا ہے وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور مجمع پورا ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں فاتحہ پڑھو جی تو وہ سارے شک ہو جاتے ہیں مجھے کیسے پتا چلا کہ ایسے لوگ کرتے ہیں میں تو کہیں جاتا نہیں ہوں وگر اللہ تعالیٰ سب کچھ دکھا دیتے ہیں ایک بہت بڑا جانعہ اس میں بہت بڑے علم بہت بڑے علم ان کا انتقال ہو گیا میں آج کے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشاریخ اور بڑے بڑے بزرگوں کے جنازے میں نہیں جاتا ان کو بتا چھوڑا ہے پہلے کہ میں جنازے میں نہیں آم گا جنازے میں اس لئے نہیں جاتا کہ جتنی مشہور شخصیت ہو جتنا بڑا بزرگ ہو جتنا بڑا غالم ہو جتنا بڑا ولی اللہ ہو اس کے مرید اس کے شاگرد اس کے جنازے میں اتنی گناہ زیادہ کرتے ہیں میں تو گناہوں میں نہیں جاتا دور ہی رہ کر ان کے لئے اس آلِ ثواب دعائے مقبرت کرتا رہتا ہوں اسی احتیاط کے لئے کہ میں وہاں جاؤں گا وہاں تو بڑے بڑے گناہ ہوں گے بڑا عالم ہوگا گناہ بھی بڑے ہوں گے اس کے حاصیت کے مطابق کرتے ہیں اس کے مرید اور شاگرد جو آج کل کے ایسے نالائق ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے حضر صاحب ہمارے حضر صاحب ہمارے استاذ صاحب کچھ نہ پوچھئے جتنے بڑے تھے اتنے ہی گناہ بھی بڑے کریں گے ایک دو دن گزرنے کے بعد میں حاضر ہوا علماء کا بہت بڑا مجمع تھا کیونکہ بہت بڑے عالم تھے بہت بڑا مجمع بہت دور دور سے بہت دور دور سے پہنکے ہوئے تھے بیٹھتے ہی سب سے پہلے تو میں نے وجہ بتائی کہ میں جنازے میں کیوں شریک نہیں ہوا وہی وجہ جو میں نے بتائی وہ پہلے ان سے میں نے دیکھتا اس لئے میں جنازے میں نہیں آیا کرتا کہ علماء مشاجر کے جنازے منقرات بدعات اور کبائر سے خالی نہیں ہوتے میں نے گھر میں رہ کر دعا کی ہے دعا مقرب کی عصال سباب کیا اور کرتا رہا ہوں کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے تو ان کو یہ بات سنجھائی اس کے بعد میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ سب حضرات عالم ہیں اور چھوٹے نہیں بہت بڑے بڑے عالم ہیں میں تازیت کرتا ہوں اب اور تازیت کا طریقہ بھی بتاتا ہوں تو طریقہ بتانے اور کر کے دکھانے سے میرا یہ مقصد نہیں کہ آپ جانتے نہیں آپ لوگ سب جانتے ہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہو بڑے بڑے علماء ہیں بڑے بڑے مشغل سب جانتے ہیں نید آ رہی ہے صاحب کو آپ کے پیچھے نید آ رہی ہے یہ لال ٹوپی والے کی پیچھے یہ صاحب ہیں نا ان کو چلیے ٹھیل ایک دوسرے کی آنکھیں کھلوانے کے لیے تیار رہا کر میں نے یہ بتایا کہ میں جی اس وقت میں تازیت کا مصمون طریقہ بتاؤں گا اور کر کے دیکھاؤں گا تو یہ مقصد نہیں اس سے کہ آپ لوگ جانتے نہیں ہیں بلکہ سبق تازہ کرنے کے لیے دین کی بات کرنے میں سواب ہوتا ہے سواب بھی تازہ ہو جائے گا اس لیے میں نے ان سے تازیت میں تین جملے کہے عالم اللہ اجرک بے احسن عزائک بے خوالی میتک اللہ تعالی آپ کو عجر عطا فرمائیں چھوٹی سی تکلیف پر عجر ملتا ہے تو جس کے کسی عظیب قریب رشتہ دار کا یا دوست کا یا کسی بزرگ کا محبت والے کا انتقال ہوا تو اللہ کیاں کیتنا عجر ملتا ہے اللہ آپ کو بہت عجر دے بے احسن عزائک اور اللہ آپ کو بہتر صبر عطا فرمائیں مغافہ لی میتک اور اللہ تعالی آپ کی میت کی مغفرت فرمائیں بس یہ سمجھا کر میں بیٹھ گیا اتنے میں ایک صاحب باہر سے آئے بیرونی درباز یہ جتنا یہ مسجد ہے نا تقریباً کتنا بڑا حال تھا بھرا ہوا ایسی جیسے آپ لوگ بھرے پڑے ہیں بھرا ہوا فرق اتنا ہے کہ یہاں علماء بھی ہیں عوام بھی ہیں وہ ساری بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشاید پوچھ نہ پوچھ ایک صاحب باہر سے آئے دربازے میں جیسے داخل ہوئے تو داخل ہو کر بیٹھتے کہتے ہیں فاتحہ پڑھو جی بس اس نے جو ہاتھ اٹھا آئے تو جتنے بڑے بڑے علماء تھے سب شروع ہو گئے ہاتھ میں آئے وہ جیسے بٹن دبا دیا ہونا ایک بٹن دبا دیا تو ایک دم سب کے ہاتھ اٹھ جائے اس کا کہنا فاتحہ پڑھو جی سب کے ہاتھ اٹھ جائے میں نے ان سے کہا کہ میں نے ابھی ابھی تو مسلم طریقہ بتایا ہے ابھی بتایا ہے اور یہ ابھی یہ قصہ شروع کے ہاتھ ہوتا ہے یہ کیا اللہ تعالی نے مبادت ایسی فرمائی کہ جیسے یہ لفظ میری زبان سے نکلا ان اکابر علماء کے اٹھے ہوئے ہاتھ وہیں کے وہیں اور رنگ گئے اور رہی کے بہن اللہ تعالی نے یہ کام کروا لیا وہاں علماء آگر بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا تھا تو اس پر بات ہوئی کہ میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ علماء نہ بیٹھیں اس لیے کہ وہ تو باہر سے دور سے آئے ہوئے تھے تو معلوم نہیں کتنے دن رہتے تو بہرحال اہل میت کی ہاں مجمع لگا کر بیٹھنا دھرنا مار کر بیٹھنا یہ صافیح نہیں ہے دیدات ہے پھر وہاں کھانا پینگا وہ بھی غیرت کے خلاف اس سے بھی بڑے فسادات جو میں نے تازیت کے وقت کے فسادات بتائے ہیں اس کے اعجادت کے وقت کے جو فسادات بتائے ہیں تازیت کے وقت میں کھانے پینے کے فسادات اس سے بھی زیادہ جب کسی کے انتقال ہوتا ہے تو کتنی مدت پہلے سے گھر والے اس کی خدمت میں تھکے ہوئے رات دن جاتے رہے محنت مشقت کرتے رہے اس کی خدمت میں لگے رہے مشغول رہے علاج میں پیسے خرچ ہوتے رہے پھر جو تازیت کرنے جاتے ہیں وہ ان کا وقت بگائے کرتے ہیں اور ان کو آرام بھی نہیں کرنے دیتے بیٹھے رہتے ہیں اور وہاں جا کر کھاتے پیتے بھی رہے کھانے پینے میں تو آج گل کہ مسلمان ایسا بے شرم ہو گیا ایسا بے شرم کہ اس کو کتنا سمجھائیں اگر اس کو شرم آئے گی نہیں جہاں کھانے کی بات آتی ہے کھانے کی یہ تو ٹور پر آئے پھر دنیا کے کوئی طاقت اس کو ہتا نہیں سکتی کھانے کی بات ارے کچھ میں پوچھنا وہ پسطوں میں پسطے اللہ تعالیٰ برد کریئے یاد دلا دیتے ہیں ایک جگہ منگنی ہوئی منگنی جس لڑکی کی ہوئی وہ ماشاءاللہ بہت دیندار تھی دین میں بہت بلند اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرماتے ہیں ان کو بھی استقامت پر رکھ دیا عطا فرماتے ہیں لڑکی یہ کہہ رہے تھے کہ منگنی کے موقع پر یہ جو مٹھائیاں کھانا کرنا وہ ادھر سے مٹھائی ادھر لے جائیں ادھر سے مٹھائی ادھر لے جائیں خیر کوئی منگنی کرنے کے لیے کہ گھر میں جب پوچھنے آیا رشتہ پوچھنے گئے رشتہ ڈالنے جیسے کہتے ہیں تو تو ٹھیک ہے اس کو کچھ کھلا پھلا دیں گھر میں آیا ہے مہمان ہے مگر منگنی ہو جانے کے بعد اقالیباً یہ بتایا منگنی ہو جانے کے بعد وہ لڑکے والے لڑکی والے کے گھر مٹھائی لے کر جائیں گے اور معلوم نہیں کتنے آدمی لے کر جائیں گے اور وہاں مٹھائی کا استقبال کتنے لوگ کریں گے یہ تو آپ لوگوں کو زیادہ معلوم ہوگا پھر لڑکی والے لڑکے والے کے گھر مٹھائی لے کر جائیں گے معلوم نہیں کتنے اس مٹھائی کو اٹھا کر لے کر جائیں گے کتنے وہاں استقبال کریں گے لڑکی کی طرح سے مجھے یہ کہا گیا کہ یہ لوگ مٹھائی کا بہت کہتے ہیں مٹھائی یہ کہلا گیا کہ ان کو سمجھائیں کہ مٹھائی بٹھائی کی رسم چھوڑیں اللہ کرے کہ عقد نکاح میں باراکت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو راحت اور سکون دنیا میں راحت اور سکون کا ذریعہ بنا دیں بہت بڑی بات ہے ٹھیک رہ گئے زندہ رہ گئے اللہ کے مرضی کے مطابق رہے گناہوں کو چھوڑا سکون اور راحت دنیا کی ملی تو مٹھائیاں تو کھاتے ہی رہیں گے یہ سمجھتا ہے کہ مٹھائیاں کھانے کے لئے تو اللہ نے پیدا کی ہے چلیے پھر کھاتے رہیے اگر بعد دو مجھے یہ کہلایا اس لڑکی نے کہ ان لوگوں کو آپ سمجھائیں کہ یہ مٹھائیاں نہ کریں تو میں جب ان میں سے کسی سے کہتا تھا کہ مٹھائی چھوڑ دیں نہ لے جائیں کیا فائدہ تو جواں ملتا تھا مو میٹھا ہو جائے گا وہ فول پر جب مجھے کہتے تھے مو میٹھا ہو جائے گا مو تو ایسے لگتا تھا مجھے تصور پر فول پر دور سے ان کے لہجے اور چٹخارے سے ایسے لگتا تھا کہ ان کا نقشہ میرے سامنے آ جاتا تھا فول پر جیسے کہ وہ بس وہ راہ لے مو جو ہے نا مٹھائی کا نام لینے سے مو لعاف سے باہر کیا ہے مزہ لے رہے ہیں مٹھائی کا نام لینے سے مزہ لے رہے ہیں مو میٹھا ہو جائے گا مو میٹھا ہو جائے گا یہ درست ہے مو میٹھا کر لے بہت سمجھایا مگر انہیں مو میٹھا کر کے چھوڑا اس پر بہت آئی کہ آج کا مسلمان جا ہے کھانے کا بڑا عاشق کھانے کا عاشق وہ اگر رئیس کے والد کے انتقال کا قصہ پھر سنا دوں ایک بہت بڑے رئیس کا انتقال ہو گیا بیٹا بھی رئیس تھا تو رئیس کے والد کا انتقال ہو گیا کہتے ہیں یا رئیس کا انتقال ہو گیا جب وہ رئیس آئے بینار تھے تو اس کے جتنے ان کے جانے والے دوست احباب رشتے دار جانے والے خوشیوں میں سیر و خون ان کا بڑھ گیا ہوگا ہم مرہ اور دیکھئے کیسی دعوتیں اڑائیں گے ہم مرہ کیسی دعوتیں مرائیں گے بہت بغلیں بجاتے ہیں بغلیں رئیس سام مریں گے تو مردہ ہی آ جائے گا کیسی دعوتیں کھائیں گے تو دعا کرتے رہتے ہوں گے یا اللہ جلدی جائے دنیا سے تو دعوتیں میرے کیسی کیسی دیگیں چڑھیں گی بلاخر ان کی دعاوں نے ان کو چلتا کر دیا بطن چلے گئے انتقال ہو گیا اب لوگ روزانہ انتظار میں کہ تیسرا دن کب ہوگا تصویر پر گنتے رہتے ہوں گے یا اللہ تیجہ آ جائے یا اللہ تیجہ کب ہوگا تیجہ کب آئے گا تیجہ کب آئے گا تو تحجد میں بھی وہی دعائیں اشراف میں بھی تیجہ تیجہ کب آئے گا دو تین رات بہلے کھانا بھی چھوڑ دیا ہوگا کہ جتنا وہ سکت میں بھرا جا سکے رئیس کیسے کیسے کھانے کھلائے گا اب کچھ نہ پوچھئے ان تنیوں کو خالی رہو رئیس صاحب وہ نیک تھے صاحب زادہ نیک تھے اللہ نے ان کو عاقل دی تھی ہدایت دی تھی انہوں نے خوب زبردست دیگیں پکوائیں یہ لوگ دیکھ دیکھ کر دھوئیں دیگوں کے اور خوشبو سونگ سونگ کر جیسے بلی دور سے خوشبو سونگ کیا اور بستی میں اور بستی میں انہوں نے دستر خان بچوا دیئے کھانے لگوا دیئے لوگ بیٹھ گئے دونوں بازو چڑھا کر آستینے دونوں جانب کی کھینچ لیں جہاد شروع ہونے والا ہے کھانے سامنے بلی کے سامنے چوہ آ جائے تو بلی کو کتنی تاقید کی جائے کہ ایک لمحہ کے لئے رک جاؤ کہاں رکے وہ نہیں رک پاتی ایک شخص نے کہا کہ میں نے بلیوں کو سدھایا ہے بلیاں پانی ان کو سدھایا کیسے سدھایا ہے کہ بہت مزہدار کھانے بلیوں کے مزہدار دودھ بوجھ ایسی چیزیں کھانے سامنے رکھ کر بلیوں کے ہاتھوں میں موم بتی پکڑا دی ہرے کے ہاتھ میں وہ بتیاں لی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں ادھر دودھ بوجھ ان کے مروک کھانے ہیں ادھر تبجھو نہیں دے رہی ہیں بتیاں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں لوگوں کو کرتب دکھایا دیکھو میں نے بلیوں کو ایسا سدھایا ایسا ہاتھ میں بتیاں لے کر شہ میں شہ میں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں اور کھانے سامنے رکھ کے کسی نے کیا کیا کہ ایک چویاں کئی سے بھگڑی اور بیٹھی ہوئی چھوڑ دی وہ بتیاں ان کے سارے چھوڑ کر چویاں کے پر اس کو فیل کر دیا بلیوں کو صدھانے والے کے کرتب اور ہنر کو فیل کر دیا دیکھو تو انہیں تو بلیوں کو یوں صدھانے آتا ہے ایک چویاں چھوڑی جو صدھائی نہیں بلی اور سب اپنی بٹیاں چھوڑ کر پھینک نہیں بڑ دیا اور چویاں کے پیچ آج کل کا مسلمان جہاں دیکھے در ایسا کھانا بوٹی لڈو اور امرتی بس یہ تو اس بلی کی طرح کچھ نہ پوچھے پھر اس کو کچھ یاد نہیں رہتا کہ یہ اس دنیا میں ہے یا کہاں ہے کچھ یاد نہیں رہتا ساہر زادے نے ان کے خیال کے مطابق بہت بڑا ظلم کیا جب کھانے سامنے آگئے وہ جھہپٹنے کو پیار جھہپٹنے کو بعض دونوں چڑھائے ہوئے ان تنیا بل کھا رہی ہیں جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے تو لہو کی بجائے اب کیا کہوں ان تنیاں گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا کچھ نہ کہے ان پر ایک ایک لمحہ پہاڑوں جتنا گزر رہا تھا ایک ایک لمحہ پہاڑوں کے برابر کب جھپٹیں گے کب جھپٹیں گے ادھر صاحب زادہ صاحب نے اٹھ کر اعلان کر دیا بھائیو جارہ ایک منٹ کے لئے میری بات سن لیجئے کھانا شروع کرنے سے پہلے ایک منٹ کے لئے میری بات تھوڑی سی سن لیں وہ بہت پریشان کی ایک منٹ بھی لے رہا ہے تو معلوم نہیں کتنا وقت لے لیں گے ہاں جلی فرما جلی جلی سے فرما تو انہوں نے کہا بھائیو میرے ابلا کا انتقال ہو گیا مجھے بہت صدمہ ہے اببہ سے بہت محبت تھی بہت صدمہ بہت صدمہ صدمے میں مر جا رہا ہے آپ لوگ آگئے پلاؤ اڑانے کے لئے شرم نہیں آتی اب بسم اللہ اگر اکھاؤ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں کھانے کے قابلی کہا چھوڑا اٹھ کر چلے گئے انہوں نے وہ سارے کھانے اتھوائے اٹھا کر مساکین کے گھروں میں جا کر وہاں پہنچائے تقسیم کروا گھروں میں مساکین کے یہ ہے اسالح سوا بڑے بڑے پیٹوں والے بڑے بڑے سربائے والے قریبی رشتے دار احباب سیٹھ بیٹ وہ سارے تیجے میں جبہ ہو جاتے ہیں مساکین کو کوئی پوچھتا ہی نہیں اور بالفرد مساکین کو بھی بلا جائے توبی غمی کے موقع پر دعوت نہیں ہے اور خاص طور پر تیسرے دن کی بیدعات یہ جو کچھ ان کو ملتا ہے وہی مید کو پہنچاتے ہوں گے بیدت پر سواب نہیں ملتا ہے بیدت پر تو عذاب ملتا ہے جو ان کو ملا سواب کی وجہ عذاب ملا وہی مید کو پہنچایا ہے سنیے جس خاندان میں ایسی بیدعاتیں تیجہ چالیس ماہ برسی خانی وانی جس خاندان میں ایسی بیدعات ہوتی ہوں وہاں ہر شخص فرض ہے یہ وسیعت کرے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی بیدعات نہ ہونے دیں اگر بغیر وسیعت کے مر جائے گا تو جیتنی بیدعاتیں ہوں گی ان سب کا گناہ اس مرنے والے پر ہوگا اس لئے کہ اس کو معلوم بھی تھا کہ ایسا کریں گے تو وسیعت کیوں نہیں کی کیوں نہیں روکا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبْرُكَائِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ میت کے رشتے دار جو میت پر اگر روتے ہیں تو ان کے رونے کا عظام میت کو ہوتا ہے ناجائز طریقے سے اگر روئیں جیسے عورتیں چلا چلا کر بین جسے کہتے ہیں بین کر کر کے چلا چلا کر عورتیں روئیں یا سروں میں خاک ڈالیں یا سینیں پیٹیں یا یہ ہے کہ گرے بان پھاریں اور مرد بھی اس طریقے سے چلا چلا کر روئیں یا اللہ کی جگایت کریں تو اس کا عذاب میت کو ہوتا ہے اس پر ایک اشکال ہوا ہے کہ میت کا کیا گناہ گناہ تو یہ کر رہے ہیں میت کو ہوتا کیوں قرآن کریم میں تو کوئی انسان بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو یہ دوسرے کا بوجھ روڑ رہے ہیں اس کے رشتے دار عذاب ہو رہے ہیں میت کو حضرات علماء کرام رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ میت مراد ہے جس کو عویم تھا کہ اس کے مرنے پر لوگ گناہ کریں گے چیخ چیخ پر چلا چلا کر روئیں گے اور اس نے ان کو روکا نہیں بصیت نہیں کی اس کے لئے جب عویم بھی تھا تو کیوں نہیں روکا معلوم ہے کہ وہ خود اس میں راضی تھا جس گناہ میں انسان راضی ہے اگرچہ شریک نہیں تو گناہ میں اس کے عظام میں شریک ہے ہوئے بھرت کا پسہ سن لی دے اے خاتون نے کہیں میرے کیسل میں یہی اسی قسم کا بیان سنا کی وسیعت کرنا فرض ہے اگر بھی وسیعت کیے بغیر مر جاتا ہے تو جتنے تیجے چالیس میں ہوں گے سب کے عظام اس مرنے والے پر بھی ہوں گے تو اس خاتون نے میرے یہ کیسے سنی اپنے نوازوں بڑی تھی تو ان کے نوازے نوازیوں تو نوازوں کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو میں وسیعت کرتی ہوں کہ میرے مرنے پر تیجہ وغیرہ خانیا وانیا بلکل مت کرنا سنت کے مطابق کوئی سال اسواب کرو مسلمان جائے ہی مسلمان ان کو اللہ کے بتاہ ہوئے طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہ ہوئے طریقے وہ ان کو پسند نہیں ہیں رحمان کے بتاہ ہوئے طریقے پسند نہیں ہیں شیطان کے بتاہ ہوئے طریقے وہ پسند کہلاتے ہیں مسلمان شریعت نے اسال اسواب سے روکا نہیں اسال اسواب کی تو ترغیب دی ہے زیادہ سے زیادہ اسواب کیجئے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ اس میں میت کا بھی فائدہ اسال اسواب کرنے والوں کا بھی فائدہ شریعت نے بہت ترغیب دیئے مگر جیسے شریعت نے بتایا ویسے کیجئے شیطان کے بتانے کے مطابق نہیں رحمان کے بتانے کے مطابق کیجئے شریعت نے کیا طریقہ بتایا اور عبادت کی قسمیں تین ہیں ایک اور عبادت زبانی زبان سے کرنے کی عبادت جیسے قرآن کریم کی تلاوت تسبیحات یا اور کوئی ذکر جو زبان سے کیا جاتا ہے دوسرا عبادت ہے بادن ہے یعنی بدن سے جو عبادت کی جاتی ہے جیسے حج عمرہ یا نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں زبان کی عبادت بھی ہے بدن کی عبادت بھی ہے روضہ رکھتے ہیں تو بدن کی عبادت ہے بدن کو اس میں مشقت ہوتی ہے تیسرے عبادت ہے مالی سوا پہنچانے کے لیے مال خرچ کیا جائے اب تینوں کے طریقے جو رحمان نے بتائے وہ سنیں یاد رکھیں دوسروں تک پہنچائیں اللہ کرے کہ یہ باتیں مسلمان کو یاد رہ جائیں کہ رحمان کیسے کہتا ہے زبان کی عبادت ہو یا بدن کی عبادت ہو اس کے بارے میں تو یہ کہ جو کام جو عبادت آپ خود اپنے لیے جیسے کرتے ہیں ویسے کر لیں اور اس میں نیت کر لیں میت کا سوا پہنچانے کی بس وہ پہنچ گیا نیت کر لینے سے پہنچ گیا دو راکت نفل دو راکت نفل کی پڑھی نیت کر لی کس کا سوا پہلاں کو ملے مل گیا ایک بارہ تلاوت کی بارہ نہیں ایک سہرہ تلاوت کی ایک آیتی تلاوت کی نیت کر لی فلان کا سوا پہنچے مل گیا لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا یا دروش شریف پڑھا ایک ہی بار کا پڑھا یا سبحان اللہ ایک بار کا نیت کر لی کہ فلان کا سوا پہنچے پہنچ گیا بار بار نیت کرنا مشکل ہو تو ایک ہی بار نیت کر لیں کہ ہم ان دنوں میں جو کچھ پڑھیں گے ان کا سوا ملتا رہے پہنچ گیا سوا خواب و عبادت زبانی ہو یا بادنی ہو اس میں تو کچھ کرنا ہی نہیں اپنی جگہ پر اپنے موقع پر اپنے طور پر جو کچھ بھی کریں نیت کر لیں اللہ تعالیٰ سوا پہنچا لیتے ہیں جب جمعہیہ موپر ہاتھ رکھا کریں تیسری قسم میں رہ گئی مالی عبادت مالی عبادت میں یہ کہ کسی بھی مسکین کی مدد کر دیں یا کسی اور کار خیر میں نق پیسے لگا دیں کسی مسجد میں لگا دیں جہاد میں لگا دیں کسی مدرسہ میں لگا دیں کسی بھی نیکی کے کام میں نق پیسے لگا دیں جب مسکینوں کو نق پیسے دے لیں یہ مالی عصال سوا کا شریعت نے یہ طریقہ بتایا ہے نق پیسے دینے میں کیا خوب ہیں ایک یہ کہ وہ سادا کا مخوی رہتا ہے نق پیسے لاکھوں کی مقدار میں دے دیں کسی کو پتہ بھی نہ چلے جس کو دیا وہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے دینے والا جانتا ہے جس کو دیا وہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے سادا کا مخوی رہتا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں چاہتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مقفی صادقہ دیتا ہے اتنا مقفی کہ پاس والے کوئی پتہ نہ چلے